بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بسکلی خان صاحب کی ملاقات پہلے بریش علی زفق کے ساتھ تھی اور وہ انہیں ملاقات کر کی پہلے نکلے ہوں کہ دوست بتا رہے ہیں شاید اس طرح سے واپس نہیں نکلے اس کے بعد گوندل صاحب اور میری ملاقات تھی گوندل صاحب کسی وجہ سے اندر نہیں پہنچ سکے تو بنیادی طور پر آج جیل کا وزٹ بھی تھا سیشن جج صاحب بھی اندر موجود تھے اور جو ایک اور سبل جج صاحب ان کے بھی تھی انہوں نے بھی خان صاحب کے ساتھ انہوں نے بھی ان کے پریمیسز وزٹ کی ہے کچھ کنسرن سے وہ بھی شاید نوٹ کی ہے وہ بھی رپورٹ انشاءاللہ کل تک منظر عام پہ آ جائے گی جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے خان صاحب کی صحت بلکل ٹھیک تھا کہ ہشاش بشاش ہیں اور ظاہری بات ہے کہ جیل کے مال کے ساتھ اکلمٹائز کر چکے ہیں ان کا کنسرن پھر آج دوبارہ وہی تھا کہ عوام بلوں کا جو کنسرن ان کے ذہن میں تھا اور ان کا اب بھی یہی موقع ہے کہ بغیر جمہوریت کے بغیر الیکشن میں جائے ہم یہ فیصلے نہیں کر سکتے کیونکہ اب ہم اپنی معیشت کو اس سٹیج پہ لے گئے ہیں کہ جس طرح سخت فیصلے کرنے ہوں گے اور سخت فیصلے یہ جو بیسیکلی ایکنومک ریفارمز کے فیصلے ہیں یہ انٹیرم گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے یہ جب تک ملک کی لیڈرشپ ایڈ ون پیج نہیں ہوگی الیکشن کرائیں گے نہیں الیکٹر گورنمنٹ ان پلیس نہیں لائیں گے اس معاشی بوران سے ہم اس ملک کو نہیں نکال سکتے تو ہم مزید اپنے ملک کو اس طرف نہ دھکی لیں شکریہ شکریہ